میں آج آپ کو دو ایسے مہمانوں سے بلکہ آپ پہلے بھی اپنی ٹرانسمیشن میں سے ملاقات کر چکے ملوانا چاہوں گی کہ بہت جہاں برائیاں ڈھون رہے ہوتے ہیں نا بلال مہای وہاں اچھائیاں ہمیں اچھا کچھ اچھائیاں ایسی بھی ہیں ایسی بھی ہیں اس ملک کے اندر کہ جو ساری دنیا دیکھیں ہمیں تو کہتے ہیں تیسری دنیا نا ہم تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں لیکن ایسا ملک جو جہاں پینے کا ساف پانی نہیں ہے جہاں بجلی نہیں ہے جہاں سڑکے نہیں ہے جہاں کچھ نہ ہونے کے باوجود ایسے لوگ موجود ہیں دنیا جہان میں جو سب سے زیادہ مہنکہ ادارہ ہوتا ہے وہ یا تعلیم ہوتا ہے یا ہسپتال بے شکل یہ وہ ملک ہے جہاں پہ دینے والوں کا دل اس قدر بڑا ہے کہ اگر آپ یہ بات جا کے کسی دنیا میں باہر کے ملک کو بتائیں گے تو وہ آپ کو جھوٹا سمجھیں گے وہ کہیں گے یہ ممکن ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ بہترین ممالک میں ممکن نہیں ہے کہ ایسے ہسپتال موجود ہوں آپ کے ملک میں جہاں پہ کیش لینے کا کوئی کاؤنٹر ہی نہیں ہے کاؤنٹر ہی نہیں ہے آپ جائیں آپ ذکام کی سردرد کی دوائی لینا چاہیں یا آپ اپنے کینسر کی خدا نہ خواستہ یا ہارٹ یا کوئی سرجری کرانا چاہیں یہ تمام علاج جو ہیں یہ ایک سو فیصد ایک سو فیصد بلکل مفت اور فری کیا جاتا ہے اور اس میں تفقات کبھی خیال نہیں ہے کہ یہ نہیں کہ آپ ممیسٹر ہیں اس میں کون امیر ہے کون غریب ہے اس سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا تعلق آپ کے ڈاکٹر سے صرف آپ کی بیماری کی وجہ سے ہے لیکن وہ ہسپتال جو یہ چلا رہے ہیں ان کو یہ چلانے کے لیے اور کونٹینیو کرنے کے لیے کڑوڑوں نہیں ارب اور روپے درکار ہوتے ہیں ارب اور روپے درکار ہوتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی چیریٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے میں ان دوستوں سے جو کہ ہمیں اس وقت برطانیہ میں امریکہ میں یورپ میں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر خاص طور پر جو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہسپتال 90-95% جو پیسے ملتے ہیں اس ہسپتال کو جو عربوں میں ہیں وہ پاکستان سے ملتے ہیں اکھر ہمارے دیکھنے والے باہر ان سے ایک عدب سے آجی سے ایک بات کر دوں یہ جو ہمارے بابے جاتے ہیں باہر اور پانچ پانچ سو پاؤنڈ روپے آپ ان کو دیتے ہیں اور گھر بوں روپیہ یہ بابے یہاں پر لے کر آتے ہیں اور پھر اختلافات کی جنگ شروع ہوتی ہے ایک کام کیجئے خاص طور پر برطانیہ امریکہ اور یورپ کے رہنے والے لوگ کہ آپ اپنے یہ پیسے جو ہیں یہ اگر پاکستان سے نسبت جوڑنے کے لیے دے رہے ہیں تو خدا کے واسطے یا تعلیم کے لیے دیجئے یا ہسپتالوں کے لیے دیجئے یہ ہسپتال اس ملک کا مستقبل ہے اس ملک کے لیے اگر کچھ کرنا چاہیں اگر کچھ کرنا چاہیں تو آج ان دو ڈاکٹر سے ملواتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے وقف کی ہے آپ کے لیے وقف کی ہے یہ ہسپتال ہے جس کا نام ہے انڈس ہسپتل اس ہسپتل کی ایسی بات جو اس کائنات میں اس دنیا میں کوئی مانے گا نہیں کہ جب ایک پیشنٹ اندر جاتا ہے تو حکومت بھی اس سے دس روئے کی پرچی بنواتی ہے بلکل وہاں پہ کوئی کاؤنٹر نہیں ہے جہاں پہ پرچی بنواتی ہے مجھے نہیں پتہ بلالبہ آپ نے جا کے انڈس ہسپتل دیکھا ہے وہاں پہ کوئی کاؤنٹر نہیں ہے وہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ آپ سے پیسے مانگیں آپ کی اٹمیشن ہونی ہے آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس کے بعد آپ کا علاج مفت ہے یہ اتنی بڑی خبر ہے یہ اتنی بڑی پاکستان کی شناخت ہے کہ آپ اپنا جتنا بھی دل کھولیں اور پھر یہ رمضان کا مہینہ زکاة خیرات صدقات حدیعہ جو بھی دینا چاہیں آپ اس ہسپٹل کو ڈونیٹ کریں کیونکہ آپ کے اس دیئے ہوئے سے ہی یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی شناخت بھی ہے ڈاکٹر باری ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اور ڈاکٹر سبا ہمارے ساتھ ہوں گی ڈاکٹر سبا ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر باری بھی ڈائریکٹر ہیں اور دونوں سے بات کرتے ہیں کہ اس ہسپٹال کو چلانا ہے وہ کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے یقین کریں اگر آپ کے گھر میں آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ آپ کو کوئی پیسہ نہ دے آپ کا شوہر کوئی پیسہ نہ دے آپ کا شوہر اور آپ کو اپنا گھر چلانا ہو اور آپ کو ہزاروں بچے پالنے ہو تو آپ کیا کریں گی وہ رات کیسے کٹے گی آپ پہ بلکل کیا سوچیں گی کہ صبح کیا ہوگا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ سوال آپ سے کیا کریں گی کیا کریں گے جلدی سے مائک لے کے جائیں کوئی دے گا اس کا جواب وہ رات کیسے گزرے گی آپ کے اوپر بتایا ادھر دیں مجھے مائک دیں جلدی سے دیں دیجی سے جانا ہے مجھے بریکی طرف بتائیے خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے ایسا وقت تو آئے لیکن آپ کے رات کیسے گزرے گی میرے حالے وہ رات نہیں وہ زندگی کیسے گزرے گی جس کے شوہر اسے کچھ نہ دیتا اور بچے بھی اسے بان لے اور بچے بھی بہت سارے ہوں ہاں تو یہ بہت مشکل زندگی ہے جب ایسے لوگ اس جگہ موجود ہوں اچھا اس بات کا ایک اور جواب دو اگر اس ساری کیفیت سے آپ گزر رہی ہو اور ایک ہمسایہ آپ کے پاس آئے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ بیٹا میں ہوں اگر یہاں پہ کمی رہ گئی ہے تو میں تمہارا باپ ہوں یہ تمہاری ساری کمی ساری زندگی کے لئے میں پوری کروں گا وہ فرشتے سے کم تو نہیں ہوگا بلکل بلکل فرشتہ ہی ہوگا اللہ تعالیٰ تو ذریعہ وسیلہ بناتا ہے انسانوں کے ذریعے بے شک کیونکہ آپ جو اندرس ہسپٹریل کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس طرح سے یہ جو ہسپٹل ہے فری ہے بلکل اور ہم ہی لوگوں کو بڑھ کر مدد کرنی ہے اور کرنا ہے جو بھی اب یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں جتنے بھی لوگ زکاة خیرات کرتے ہیں ایک یہ بھی ایک ذریعہ ہے دینے کا بہت شک بہت شکریہ بہت بڑی اور بات اہم یاد دیکھیں کہ یہ جو کام ہے ہیلتھ کا یا ایجوکیشن کا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے لیکن جب حکومت ناکام ہو جائے تو کسی اور کو وہ کردار لینا پڑتا ہے جب کسی اور نے یہ کردار لیا حکومت کو چاہیے کہ ان کو میچ کرے میچ کرنے سے مطلب ہے کہ اگر ان کا خرچہ ایک عرب روپیہ ہے تو سندھ حکومت بھی کہے جناب آپ نے ایک عرب روپیہ کٹھا کر لیا زکاة خیرات سے ایک عرب ہم سے لیجئے اب آپ آگے کام بڑھئے اب آپ آگے کام کیجئے جب حکومتیں ناکام ہو جائیں شکسیت جہاں ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ وہ کام کرتی ہے جو ایک باپ اور بیٹا اپنے گھر کے لیے کرتا ہے پھر یہ لوگ اس قوم اور امت کے لیے کرتے ہیں ایسے ہسپتال کا جو کہ سو فیصد آپ کا مفت علاج کرتا ہے جہاں پہ کہ پیسے لینے کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے لیکن علاج کرنے کی تمام سہولیات جو ہیں وہ موجود ہیں کیونکہ علماء کرام ہمارے پاس نہیں بیٹھے تو ساری ہمیں تھوڑی سی ایج لے لوں اس بات پہ مجھے لگتا ہے کہ صرف مذہبی لوگ ساری جائیں گے انشاءاللہ تعالی جنت میں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی جنت میں ضرور جائیں گے جن کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے ان میں سے دو وہ لوگ انشاءاللہ اور یہ میں پوری مانداری سے کہہ رہا ہوں ہم میں سے جو بھی جنت میں گیا ان دو لوگوں کو وہ وہاں پہ ضرور پائے گا اور کوشش کریں کہ جب ان لوگوں سے ہماری جنت میں ملاقات ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو ان کو دیکھ کے کہ ہم نے دنیا میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا بہت ہی وارم ویلکم ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب اسلام علیکم بہت وارم ویلکم ڈاکٹر سبا جمال دونوں اپنی اپنی فیل کے اندر انتہائی اہم لوگ کس طرح سے ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ انڈس ہاسپیٹل جو ہے یہ کسی سے پیسے نہیں لیتا اس کے پاس کوئی کاؤنٹر نہیں ہے تو یہ کس نے سوچا ہوگا کہ میں اس طرح کا ہسپتال بنا ہوں یہ جی بسیکلی ہم لوگوں نے ڈاکٹر میٹکی کالیج سے میں نے گریجیشن کیا ہے وہاں پیشنٹ ویل فیر سوسییشن پیشنٹ ویل فیر سوسییشن بنائی تھی بلڈ بینک بنایا پھر کیجولٹی بنائی پھر کارڈیک سرجی اسٹیبلش کیا اس زمانے میں کارڈیک سرجریز بھی یہاں پہ ہے ہر طرح کی یہاں پہ ہر کچھ ہے سویل ہاسپیٹل میں کارڈیک سرجی دیپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا تھا جہاں فری آف کارسٹ اوپن ہارٹ سرجی ابھی تک ہوتی ہے تو وہاں پر جو سویل ہاسپیٹل میں غریب ترین لوگ آتے تو ہر مریض ایک اپنی سٹوری لے کے آتا تھا جی بالکل کوئی اپنی بحث بیچ کے آیا کوئی اپنی بگری بیچ کے آیا کوئی اپنا گھر بیچ کے آیا یہاں تک میں میں نے سنا لوگ کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بس یہ بل جائے تو اچھا ہے میری کوئی بھی ایسے بحثی نہیں ہو سکتی تھی تو تب ہم نے سوچا تھا کہ زندگی میں اللہ تعالی نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ یہ نائیڈین ایٹی سیون کی بات ہے جب ہم نے سوچا تھا کہ کبھی ایک خواب دیکھا کہ ابھی اللہ میں نے موقع دیا تو ایک ایسا ہسپتال بنائیں گے جہاں پر کولیٹی کیر فری آف کاؤسٹ ہوگی اور الحمدللہ دوہزار ساتھ میں یہ خواب شہر میں مطابع ہوا اور اللہ میں نے اس کی بنیاد جو ہے نا جیزے آپ نے کہا پیسے لینا یہ خواب دیکھنا اس کی بنیاد جو ہے نا یقین پر یقین پر یقین پر جب مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ ڈاٹ ساب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فری آف کھولیٹی آف کاؤسٹ ہی نہیں ہو سکتا ڈاٹ ساب دنیا میں کہیں بھی جا کے آپ یہ کہیں یہ لوگ کہیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بول نہیں سکتا ہم نے یہ سنا ہے ایسے بھی اور مجھے لوگوں نے ایک مہینہ میکسمن سال دیا تھا کہ سال کے میرا پیسے لینا شروع کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ دیں آج نو سال ہو گیا کسی ایک مریض کو واپس بھیجا گیا پیسے نہ ہونے لیے ووہ سبحان اللہ ڈاٹ ساب آپ نے بینک شروع کیا بنانا بلڈ کا سنٹرلائز بینک جو کہ ہمارے ہاں روایت نہیں ہے یہاں پہ کسی کی سرجری ہونی ہو تو ایس ایم ایسے چل رہی ہوتی ہیں اور گھر کے لوگوں کو ٹیسٹ آف ٹائم میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے کہ تم اپنا بلڈ ٹیسٹ کراؤ بس اتنا خون جا رہا ہے بلکل یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور یہ کتنا کامیاب رہا جی یہ جو پرابلم ہے اس وقت پاکستان میں وہ یہ ہے کہ جیسے خون کی ضرورت پتلی ہے تو وہ فیملی کا مسئلہ بن جاتا ہے وہ ہم ڈاکٹروں کا یا جنرل کسی اور کا مسئلہ نہیں ہوتا سسائٹی کا اٹلارج بھی مسئلہ نہیں ہوتا وہ فیملی کا مسئلہ ہوتا ہے اور اسی طرح چل رہا ہے تو اس میں آپ اگر جس طرح ڈاکسا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جن پیشنٹس کو جیسے بچوں کا کینسر کا اسپطال ہے وہاں اگر آپ جائیں اور ان کے پیرنٹ سے بات کریں ان کو ہر پندرہ بیس دن میں خون کی ضرورت پڑتی ہے وہ کس کس کے در پہ جائیں کہ جی ڈونیٹ کرو خود تو نائنٹی ڈیز میں ایک دفاہ دے سکتے ہیں ان کی یہ سب پیثیٹک خالت دیکھ کے اور دنیا میں یہ رواج نہیں ہے جتنی دیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پہ سینٹرلائز بلڈ بینکنگ ہے قوم اس کا فریضہ اٹھاتی ہے کہ وہ رزاکارانہ طور پہ خون دیتی ہے جب دیتی ہے جب اس کو ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالی نے سسٹم بوڈی کا ایسا رکھا ہے کہ خون چاہے آپ کسی کو دیں یا نہ دیں ایک سو بیس دن میں مر جائے گا دوبارہ بن جانا ہے سو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ مجھے کمسوری ہو جائے گی مجھے یہ ہو جائے گا وہ ایک سو بیس دن بعد یا تو ضائع ہو جانے یا آپ کسی کے کام میں ڈال دیں آپ کسی کے کام دے دیں صدقہ جاریہ کرنے اپنی صحت کا زکاة نکال دیں جب سب رکھئے گا اگر کوئی شخص اپنا خون دیتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے کسی کے کام بھی آئے گا اور اگر نہیں دیتا تو ایک سو بیس دن کے بعد اس کے خلیے بیسی ضائع ہو جانے ہیں آج رمضان میں بھائیہ یہ فون نیچے اگر آپ رکھ دیں گے نا تو آپ کی بڑی محبت ہوگی بیگم کو بعد میں بتانا کہ آپ کے ایمرے میں آ رہے ہو آج روزے میں ایک اہد کریں اور جو کرے وہ ہاتھ اٹھا کے کرے کہ ہم ایک دفعہ یا دو دفعہ سال میں خون دینے کے لیے ہسپتال میں انڈس میں جائیں گے اور لوگوں کی جان بچانے کا ایک وسیلہ بنیں گے ہاتھ اٹھائیے کون خون دیں گے یہ آپ لوگوں کا اہد ہے جو آپ نے روزے میں پورا کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس اہد کرنے کا عجر اور سواب دے بلال بھائی یہاں آپ کی بات تو جیسے بھی ڈاک ساہب نے بتایا کہ باہر ممالک میں ہوتا ہے جب میں بھی جرمنی گئی شادیوں کے میرے ہسپنڈ مہا ہوتا ہے تو ایک دن اچانک انہوں نے سے کہا کہ چلو مجھے جانا ہے آج جلدی ہسپٹل پہنچنا تو میں ڈر گئی میں نے کہا ہسپٹل پہنچنا ہے کیوں خیال دے نہیں وہ میرا بلد ڈونیشن کا ٹائم ہے تو ان کی تو الگ لینگویج ہوتی سب یہاں پہ رواج نہیں ہے دینے کا ان کی سائیکل بناو گئے کتنے دنوں کے بعد خود جانا ہے اور میں یہ اس بات پہ حیران تھی کہ نہ ہمارے پر کوئی کال آئی نہ کچھ آئی بس وہ ایک ریمائنڈر آگیا کہ آپ کا ٹائم پورا ہوا مجھے پھر لے کے گئے کہ جی اب میری بیوی بھی ہے تو اس کو بھی اس میں کر لیں بلد سینٹر تو آپ یقین مانئے اس تب میں پرنگنٹ تھی تو انہوں نے کہا ابھی یہ پرنگنٹ ہے ابھی تو نہیں ہو سکتا لیکن جو لوگ ناممکن نہیں ہے جو لوگ کنونس ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں ہم اس کے اوپر ارگنیزیشنز میں کیمپس لگانے جاتے ہیں اور ہم نے ابھی تک سمجھے دھائی سال ہو گئے ہمیں افقام کرتے ہوئے اور ہم نے ابھی تک چالیس ہزار ڈونرز ماشاءاللہ ڈراؤ کر چکے ہیں ہم چھے سو سے اوپر کیمپس لگا چکے ہیں دھائی سو ارگنیزیشنز بہت بڑے بڑے نام سب وہ ہماری اس لسٹ پہ ہیں جو سے آپ کہہ رہی ہیں ان کو ہم سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ان کے آ جاتے ہیں دفتر یہ بتائیے کہ آپ کا ایک مہینے کا کتنا ایکسپینس ہے ایک مہینے کا تقریباً سمجھے کہ تیس کروڑ روپیہ تیس کروڑ روپیہ جس ہسپتال کو تیس کروڑ روپیہ مہینے کا درکار ہو اور آپ سے مریض سے وہ ایک پیسہ نہ لے رہا ہو اس کی ایک ذرا کلپ دیکھئے پلیز اور پھر بتائیے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ کتنی سچ اور کتنی جھوٹ ہے دیکھئے اس وقت پاکستان میں جب پیشنٹ ہسپتالوں میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں پیشنٹ کی فیملی سے کہا جاتا ہے کہ وہ خون ارینج کریں جب ایمیجنسی سٹویشن ہوتی ہے تو یہ سب کرنا almost impossible ہو جاتا ہے پیشنٹ پہ ایفیکٹ آنا شروع ہوتا ہے پھر ہم نے ایڈس ہسپیٹل بلڈ سینٹر کا قیام کیا بلڈ سینٹر ایک سینٹرلائز بلڈ بینک ہوتا ہے جہاں بلڈ ہے والنٹیہ ڈونیشن سے کلیک کر رہا ہوتا ہے اور بلڈ بینک سو پروائید کر رہا ہوتا ہے جو جگہ ہمیں ڈونیشن کے لیے دے رہا ہے ہمیں ان سے صرف دو چیزیں چاہیے جگہ اور جزبہ باقی سب چیزیں ہم اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں فیزیکل ایکزام ہیموگلوگن تیمپریچر بلڈ پریشر پالس ٹیسٹ کرتا ہے اس وقت پاکستان میں کوئی بھی اپنی ایکسٹنسیو ڈونر کا چیک اپ نہیں کر ہسپتالوں میں ہم خون مہیا کر رہے ہیں جس میں چلرن کینسر ہسپتال بھی ہیں اور اڈلٹس کے ہسپتال بھی ہیں وہاں پہ اب خون پہلے سے مہیا ہوتا ہے ان کو صحت مند خون مرتا ہے ایکسٹنسیو جبکہ کوئی ایک شخص بلڈ دونیے کرتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی ایک بلڈ سے تین زندگیوں کو بچائے جا سکتا ہے اس کی جو خوشی ہوتی ہے ہمارے لیے مہت اہمیت رکھتی ہے مہت اہمیت رکھتی ہے باہ دار صاحب جو چیزیں اکسر مفت ہوتی ہیں وہ گندی بھی ہوتی ہیں یہ اتنا ہائیجینک لیول آپ ہسپتال میں کیسے منٹین کرتے ہیں اتنی سفائی اس پہ جی ہم نے ایک جو کرائیٹیریہ ہم نے جو رکھا تھا کہ دیو ہسپتال میں ایسا ہوگا جہاں ہم اپنا علاج کرا سکیں ابا 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 اور یہ صرف یہ صرف زبانی جماع خرق نہیں ہے میری مدھر ان لاؤ کا پیس پیکر وہی لگا میرے میڈیکل ڈیریکٹر جو ہیں ان کے والد صاحب کا آپریشن یہ وہاں ہوا میرے جو انسیزیا کے چیف ہیں وہ دنیا میں کہیں پر بھی کہیں پر بھی آپریٹ کرا سکتے تھے کہ ان کا بائی پاس آپریشن ہونے کا میں یہی کرا ہوں یہی کرا ہوں گا یہی کرا ہوں گا یہاں آئیے میرے ساتھ لیز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ مفت ہسپتال بنایا جو ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنا علاج اپنے ماباپ کا علاج جس ہسپتال میں کر سکتے ہیں اس میں آپ کا بھی ہو سکتا ہے ہم تمام لوگوں کی عزت کرتے ہیں تمام لوگوں کی لیکن آج حاکموں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو ستر سال ہوگئے اس ملک پہ حکومت کرتے ہوئے آج آپ ایک ہسپتال اپنے لیے نہیں بنا سکے لیکن یہ ایک عام باری ڈاکٹر باری وہ ہسپتال بنا کے آپ کی عوام کی آپ کے ووٹر کی خدمت کر رہا ہے جس نے آپ کو ووٹ دیا آج ہم ڈاکٹر صاحب کی توقیر میں تھڑے ہوں گے تھڑے ہو جائیں تھانکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب میرا فعل ہے کہ یہاں ہم سب یہی کہہ پائیں گے کہ تھانکیو سو مچ آپ نے جو سب ہمارے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہے اور خدا اس سلسلے کو اسی طرح ہی جاری رکھے کبھی وہ وقت نہ آئے کہ اس کو کہیں بھی ختم کرنا پڑے آپ لوگوں کو بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے اتنی عصد تھی جو اللہ پہ یقین کر کے جو چیز شروع کی گئی ہے انشاءاللہ وہ بڑھتی جائے گی اور لوگ آکے چلاتے رہیں گے ایک ادارہ بن گیا ہے آپ نے پودا لگایا یہ انشاءاللہ بہت انعور درخت بنے گا انشاءاللہ بہت شکریہ